السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامین آج ایک انتہائی اہم ایشو پر میں آپ کے سامنے اپنا درد دل بیان کرنا چاہتی ہوں اور وہ ہے موبائل پر سنیپ چیٹ اور ڈیفرنٹ ایپس کے ذریعے فیس ماسک یا فیس فلٹرز کے ذریعے چہرے کو بگاڑنا جو تغییر خلق ہے اور اللہ کی کتنی بڑی نافرمانی ہے ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ التین میں انسانی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیم ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں بنایا پھر اگلی آیت میں فرمایا ثُمَّا رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ہم نے اسے اس کے اعمال کی بدولت أَسْفَلَ سَافِلِينَ گھٹیہ ترین کر دیا کرنٹ ایرا میں اگر ہم اس کی پریکٹیکل پکچر دیکھیں تو سنیپ چیٹ اور ڈیفرنٹ ایپس پر فیس فلٹر یا چہرے پر ماسک لگا کر تصاویر اور ویڈیوز بنائی اور پھر اپلوڈ کی جاتی ہیں وہی احسن تقویم کو اصفلہ سافلین کر دیتے ہیں انسانی شکل کو جانور یا کسی خونخار ٹراؤنی شکل میں بدل دیا جاتا ہے اس کو انٹروڈیوز کرانے والے تو ایتھیسٹ ہیں مگر اس کے فالورز آج سب سے زیادہ مسلمان ہیں ایک ریپورٹ کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو سعودی عرب اور پاکستان آئرلینڈ کے بعد سب سے زیادہ سنیپ چیٹ استعمال کرنے والے ممالک ہیں اور اگر ایج کی بات کی جائے کہ زیادہ تر کون سی ایج کے بچے ہیں کس ایج کے لوگ ہیں تو موسٹی ٹینیچرز ہیں اور میں تو کہوں گی ان کی مائیں بھی کیونکہ یہی سب کچھ میں دیکھ رہی ہوں ہم اپنی فرینڈز کو ہم اپنی رشتہ داروں کو مائیں بچے بڑے سب مل کر اسی میں لگے ہوئے ہیں شدت کرب سے میرے موں سے نکلتا ہے کہ واقعی ہمارے اپنے اصلی چہرے اس قدر خونخار ہیں اس قدر سیاہ ہو چکے ہیں کہ وہ دکھانے کے قابل نہیں اور ہمیں ان فلٹرز کا خواہ وہ جانوروں کے ہی کیوں نہ ہوں خواہ وہ شیطانی ہی کیوں نہ ہوں ان کا سہارا لینا پڑتا ہے کتنے افسوس کی بات ہے اور پھر کہتے ہیں کہ جسٹ فار فن خوش کرنے کے لیے بلا کیا لوگوں کو حسانہ خوش کرنا بھی گناہ ہے اسلام میں سعودی افتاق میٹی نے تو بقائدہ فتوہ جاری کیا ہے کہ اس کا استعمال گناہ ہے مگر یہ بات ہمیں اپنے بچوں کو اور خود کو سمجھانے کی ضرورت ہے یہ سراسر شیطانی کھیل ہے اس کے استعمال کرنے والے عباد الرحمن کی صف سے خارج ہو جاتے ہیں اور یہ اتنی بڑی بات میں نے ایسے ہی نہیں کہہ دی کہ آپ کہیں کہ جسٹ فار فن جسٹ فار انٹرٹینمنٹ لوگوں کو حسانے کے لیے یہ کہاں منع ہے میں آپ کو قرآن سے بتاتی ہوں سورہ النساء آیت 119 لعانہ اللہ جب اللہ نے ابلیس کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے اس نے انکار کیا تو اللہ نے اسے ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دے دیا تب ہی اس نے یہ عظم کیا اور کہا کہ میں تیرے بندوں کو مختلف طریقوں سے ضرور گمراہ کروں گا اس وقت جو خود اس نے طریقے بتائے اس کے اپنے الفاظ جو اللہ نے قرآن میں نقل کیے تاکہ میرے بندے خبردار رہیں مگر ہم انہی سے غافل ہیں ابلیس نے کہا وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا أَمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَجِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُمْ انہیں حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سوائے بیماری یا انتہائی مجبوری کے خاص چہرے کو بدلنا تغجیر خلق ہے اور اللہ کا قانون ہے لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ یہ دین کا واضح کلیر اصول ہے مگر ہمیں اسی کے حوالے سے شک ہے اور ہم فتوے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ہم مانتے نہیں مگر صفائیاں ضرور دے رہے ہوتے ہیں اللہ کے لئے خود کو اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو اس موزی مرض سے بچائیے کہ یہ شیطان کا بڑا ہتھیار ہے اور عباد الرحمن کی صف سے خارج ہونا ہے